نمستے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں گرمیوں میں لو سے کیسے بچا جا سکتا ہے گرمیوں میں لو لگنا ایک عام بات ہے اس سے بچنے کے لیے آپ کے گھر میں ہی کئی ایسی چیزیں ہیں جس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں لو سے بچنے کے لیے کچھ کمال کے گھرے لو نسکھوں کے بارے میں لو سے بچنے کے لیے گھرے لو نسکھیں کافی اثرکاری ہوتے ہیں لو لگنے کی سب سے بڑی وجہ ہے شریر میں پانی کی کمی ہونا اس لیے گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے گرمیوں میں چلنے والی لو سے بچنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے سے پہلے پشش سافدانی برتنا ضروری ہے لو سے بچنے کے لیے شریر کے کچھ خاص انگ جیسے آنکھ کان اور ناک کی سرکشہ ضروری ہے ان کے جریعے گرم ہوایں شریر میں پرویش کر جاتی ہیں اور آپ لو کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے باہر نکلنے سے پہلے چہرے کو ڈھک کر نکلیں ان کے علاوہ کئی ایسے گھریلن اس کے ہیں جو آپ کو لو سے بچا سکتے ہیں آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں دھنیے کو پانی میں بھگو کر رکھیں پھر اسے اچھی طرح مسل کر تتا چھان کر اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر پیئیں اس سے آپ لو سے بچ سکتے ہیں گرمیوں میں آم کا پنہ پینا چاہیے یہ کچھے آم کا شربت ہوتا ہے جو آپ کو لو سے بچاتا ہے املی کے بیچ کو پیس کر اسے پانی میں گھول کر کپڑے سے چھان لیں اس پانی میں شکر ملا کر پینے سے لو سے بچا جا سکتا ہے باہر نکلنے سے پہلے ہمیشہ اپنے ساتھ پانی کی بوتل رکھیں اور تھوڑی تھوڑی دیر میں پانی پیتے رہیں دن میں کھالی پیٹ باہر نہیں نکلیں گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ کھا کر نکلیں دھوپ میں کم سے کم نکلنے کی کوشش کریں اگر نکلنا جروری ہے تو چھاتا جرور لے کر چلیں دھوپ میں نکلنے سے پہلے پورے انگوں کو ڈھک لیں اگر سمبھ ہو تو سفید یا ہلکے رنگ کے کپڑے پہنے اس سے گرمی کم لگتی ہے کچھا پیاج بھی لو سے بچانے میں مددگار ہوتا ہے آپ کھانے کے ساتھ کچھا پیاج کا سلات بنا کر کھا سکتے ہیں گرمی کے موسم میں شریر میں پانی کی کمی نہ ہو اس لئے تربوچ ککڑی کھیرہ آدھی کھانا چاہیے ان کے علاوہ فلو کا جوس لینا بھی فائدہ مند ہوتا ہے پانی میں گلوکوز ملا کر پیتے رہنا چاہیے اس سے آپ کے شریر کو ارجہ ملتی ہے جس سے آپ کو تھکان کم لگتی ہے لو سے بچنے کے لیے بیل یا نیبو کا شربت بھی پیا جا سکتا ہے یا آپ کے شریر میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے باہر سے آنے کے بعد ترن پانی نہیں پینا چاہیے جب آپ کے شریر کا تاپمان سمانے ہو جائے تب ہی پانی پیئے تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری دوستو آپ کو اگر یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں